اچھا اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں پیٹ کے بل سونا اور لیٹنا حرام ہے؟ جی منع ہے جی سن نبی دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل لیٹا تھا تو آپ نے اسے اٹھایا فرمایا اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اسی طریقے سے ابو دعوت میں ایک حدیث ہے ایک اصحابِ صوفہ میں سے تھے سیدنا قیس غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا وا تھا تو ایک شخص آیا اس نے مجھے اپنے پاؤں سے میرے پاؤں کو ٹھوکر ماری اور مجھے کہا اٹھ اس طریقے سے سونے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور سن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حضرت ابو دعوت غیفاری کہتے ہیں کتنے مشہور صحابی ہیں مسند آمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی اسمان کے نیچے ابو دعوت غیفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے اس لئے پوری زندگی ان کی عظم آویہ سے بھی لڑائی رہتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ ماں تو ابو دعوت غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین پہ لیٹا ہونا اس کو ہاتھ سے نہیں اٹھانا ہوتا بلکہ اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مار کے پھڑا نہیں مارنا پاؤں مار کے اس کو یعنی جگایا جائے یہ سنت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو دعوت غیفاری کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پیٹ کے بل لیٹنا دوزکیوں کا طریقہ ہے یعنی دوزکیوں کو بھی اوندہ مو کر کے جیسے بخاری مسلم میں کئی حدیث آتی ہیں قرآن پاک میں بھی کہ اوندہ مو کر کے دوزک میں ڈالا جائے یعنی الٹے مو کر کے تو دوزکیوں کی بھی جب پھینٹی لگے گی جیسے یہاں بھی جب کسی کی پھینٹی لگانی ہوتی ہے تو پولیس والے اس کو پیٹ کے بل لٹاتے ہیں تو فرشتے بھی پیٹ کے بل لٹا کے دوزکیوں کو ماریں گے تو یہ دوزکیوں کا طریقے کی وجہ سے رزیمنس کی وجہ سے بھی پیٹ کے بل سونا من ہے اور اگر کوئی کرٹیکل ایشو بن جاتا ہے کسی کے ساتھ کسی کو بہت تکلیف ہے کمر میں کوئی پھوڑا نکل آیا ہے ایسی جگہ پہ نکل آیا ہے کہ وہ کروٹ کے بل بھی نہیں لیٹ سکتا وہ اقلادہ معاملہ ہے ادر وائز پیٹ کے بل لیٹنا من ہے آپ اور طریقوں سے لیٹ سکتے ہیں یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ چط بھی لیٹ سکتے ہیں پہلے یعنی اس کی موانت تھی بعد میں اجازت دے دی گئی اور نبی علیہ السلام سے دائیں کروٹ لیٹنا بھی ثابت ہے اور بائیں کروٹ لیٹنا بھی یہ دونوں طرح کی احدیث آپ کو بخاری مسلم میں بھی اور ابودہ اترمزینی صاحب نے ماجہ میں مل جائیں گی مشکات کے اندر آپ کو تیسری جلد کے اندر اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور عداب اس میں آپ کو یہ ساری احدیث ایج آئی کمبینڈ فارم مل جائیں گی